بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اہم خبر ڈولر کو بیک گیر لگ گیا روپے کے مقابلے میں ڈولر کی قیمت میں 4 روپے 63 پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈولر 270 روپے کی بلند سطح سے واپسی ڈولر 299.63 سے کم ہو کر 265 روپے کا ہو گیا گزرستہ ساتھ روز میں ڈولر 38 روپے 33 پیسے مہنگا ہوا تھا ناظرین ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ڈولر کو بیک گیر لگ گیا روپے کے مقابلے میں ڈولر کی قیمت میں 4 روپے 63 پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈولر کی 270 روپے کی بلند سطح سے واپسی ڈولر 279.63 سے کم ہو کر 265 روپے کا ہو گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر اشرف خان جی اشرف خان بتائیے گا آج کاروبار کے آغاز میں ڈولر 4 روپے 63 پیسے سستا ہوا ہے کرنسی ڈولر کی کیا توقع کر رہی ہے یہ تین وجوہات دیکھیں کہ گزرستہ جو سات روز تھے روپے کی قیدہ مسکر کمی ہوگی تھی ڈولر تقریباً 40 سے 40 روپے مہنگا ہو کر 270 روپے کی بلند سطح قائم کی تھی جس کے بعد آج کاروباری دیکھی جاری کاروبار کے جوہاں انٹر بینک میں ڈولر جو مرشتہ روز 299 روپے 64 پیسے پیسے سستا ہوا ہو کر 250 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے مائنین کا قائم کہ روپے کی قتم افتار چلا چلتا رہے گا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ساتھ ہی آج تب سے اہم بات یہ ہے کہ آئی میف کے ساتھ جو نوہا ریویو ہے اس کی جو بات چیت ہے حکمت ہے پاکستان کے ساتھ آج شروع ہو گئی جو ساتھ سے آٹھ روز تک جاری رہے گی جس کے بعد آئی میف کی تین جو ہے ریویو کرے گی اور پاکستان کو فنڈ جاری کرنے کی بات کی جائے گی اس کے پر روپے پریشر جو ہے جہاں پہ کچھ کام ہوئے ساتھ ہی جو انٹرپینک آفر مارکٹ کا جو فرق کا تیس سے پینٹس وہ ختم ہوئے جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ترسلات ازر اور ساتھ میں جو برامداز کی جو ریمٹس کی وہ آٹھ تکی ہیں جس کے اہتر روپے کی قدر میں بیٹری ہونے کا امکان ہمارے ساتھ رہیے گا اشرف خان ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب بتائی گا گزشتہ ایک ہفتے میں ڈولر اتنا بڑا ہے مزید اور کمی کا بھی امکان ہے یا اتنا ہی رہے گا جی بالکل یہ لوگوں نے صبح کا سانس دیا ہے یہ تالر کا جو روز کا اضافہ ہونا تھا مسلسل تیس تین روز اضافہ ہوتا رہا اور چالیس صبح کے لگ پر جو ہے انٹر بینک کا ریٹ بڑھ گیا تھا تو آج اس میں نمائیاں کمی ہوئی ہے چار روپے تری سٹھ پیسے کمی ہے آپ تک دیکھنے آئیے اس سے لوگوں کو یہ اتنان ہوئے کہ اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ شاید نہ ہو اور خاص طور پر آئی ایم ایس کے ساتھ جو مذاکرات کا سستہ شروع ہوئے اور آئی ایم ایس کے بھی پاکستان پہنچی ہے اس سے بھی مارکریٹ میں استحقام جیسے رکحال دیکھنے مل رہی ہے اور ایسا لگ رہے ہے کہ اگر یہ پالیسی مذاکرات ہونے ہیں آٹھ چھے دن تو ان دنوں میں اگر معاملات آگے پڑھتے ہیں اور ہمارا ریویو جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو گالر پر جو ہے مزید جو ہے وہ اس میں کمی دیکھنے کو آئی گی اور روپیہ مستحقم ہوگا یہ جو ریٹ ہے انٹرپینک کا ریٹ یہ ٹیپ رکھی ویسی گورنمنٹ نے اسے ہٹایا ہے تو یہ اتانک اس کی تیزی دیکھنے میں آئی گے تو اب ایسا لگ رہے کہ آئی ایم ایس کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں وہ پنکلوڈ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے ہمیں بیگر فانانشل ادارے اور بیگر اگر سپورٹ فرام کرتے ہیں تو ہمارے روپیہ پر جو دباؤ ہے وہ مسبتاً کم ہوگا اب یہ دباؤ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ایک تفاوت ہے ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان وہ ہمیں ڈالر اشر ضرورت ہے ہمیں درونی اتائیتیوں کے ساتھ ساتھ اپنے امپورٹ بل کو بھی جو ہے وہ ساتھ پکی چلنا ہے تو اس لیے دباؤ کی وجہ سے ہمارے قومی خزانے پر کافی بوجھ ہے اور وہ ضرورت موادعہ کے دخائر کام ہونے کی وجہ سے ڈالر کی قیمت مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا لیکن آج اس میں نمائع کمی ہوئی ہے اور لگ ایسے رائے کہ آئندہ چند روز میں ان کی ملکشوشن کے ساتھ جسے اس میں مزید کمی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہمارے آگے بڑھتے ہیں اور ربیو ٹھیک رہتا ہے جس کے بہت زیادہ افکانات ہیں کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے مطالبات تھے جو دو بڑے مطالبات تھے ان کو ہم نے پورا کر دیا ہے کہ ڈالر کو ہم نے اوپن مارکیر پر چھوڑ دیا ہے اور تیل کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے اور پچاس روز جو لیوی ہے اس کی طرف پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں مطالبات پورے ہونے کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکات ہیں وہ اچھے انداز ایک تنکلوڑ ہو دے نظر آ رہے ہیں مگر یہ ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو جو ہمارے روپے پر دباؤ ہے اس میں کمی آئے گی اور مارکیر میں بھی کاروبار جو ہے اس کے بڑھنے کے کافی امکانات ہو گئے ہیں کیونکہ اب ڈالر جو ہے جو انٹر بینک اور اوپن مارکیر کے درمیان ایک بڑا دماؤت تھا اس کے ختم ہونے سے اب ڈالر جو ہے وہ تستیاب ہونا شروع ہو جائے گا اور ڈالر کی تستیابی سے لوگوں کے کاروباری معاملات تعلیمی اخراجات وہ پورے کرنے میں آسانی ہوگی روکی ہوئی ایلسیز کی ان کے بھی اب کھلنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں اور وہ کافی سارے ڈالر ہیں جو بورڈ پر رکے ہوئے ہیں ان کے بھی کلیر ہونے کے کافی سارے امکانات ہیں مارکیر میں اچھا روشان دیکھنے کو آج میرا ہے اور امیر یہ کی جاری ہے کہ اس کے کاروبار پر بھی مصدر دسلات ہوں گے آئی ایم اف وقت آیا ہوا ہے پاکستان میں کیا لگتا ہے ہم مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جی آئی ایم اف کا وقت پاکستان آنا خود ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ آئی ایم اف کا وقت جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے لیکن وہ ڈیلے ہو رہا تھا اب یہ پاکستان کے وقت پاکستان میں آئی ایم اف کے وقت کا آنا جو ہے وہ خود ہی بڑی کامیابی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم اف اور پاکستان کے درمیان جو اعتماد کا فوقان ہوا تھا وہ اب بری جوتا وہ نظر آ رہے اور ایسا لگ رہے کہ ہمارے دونوں آئی اف کے اور پاکستان کے درمیان جو اعتماد کی خضا بہتر ہوئی ہے اور اب واپس پاکستان آیا ہے اور ہم نے ان کے دو بنیادی مطالبات دیھے وہ پورے کر دی ہیں باقی جو مطالبات ہیں وہ ایسے ہیں جو جن کو پورا کرنے میں پاکستان کی اپنی بہتری ہے اور اس میں جو فینانشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بیٹر کرنا ہے ان پر چیک انڈ بیلنس بیٹر انداز سے رکھنا ہے اور ٹیکسز کی حصولی کو بیٹر کرنا ہے ہم آئے سے موجود تھے ایڈیٹر روحی عمجد بخاری آپ کا شکریہ سینئر ریپورٹر اشرف خان آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ڈولر کو بیک گیر لگ گیا روپے کے مقابلے میں ڈولر کی قیمت میں چار روپے ترے سٹھ پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈولر کی دو سو ستر روپے کی بلند ستہ سے واپسی ڈولر دو سو نتر اشاریا چھے تین سے کم ہو کر دو سو پینسٹھ روپے کا ہو گیا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈولر کی حوالے سے خبر ہے روپے کے مقابلے میں ڈولر کی قیمت میں چار روپے ترے سٹھ پیسے کی کمی ہوئی